بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الجزائر سے تعلق رکھنے والی نموار اور عرب دھنیا کی مقبول ترین اینکر و صحافی حدیجہ بنت کنہ نے دورہ امریکہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک سپرسٹور میں شاپنگ کے دوران کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے اپنی بھاری کے منتظر تھے کہ اس دوران ایک بہجاب مسلمان ہاتھوں نے بڑا سا وقص کہیں کے ہوئے داہل ہو گئے بگز غالبان گاس کھاٹنے والے مشین کا تھا ہاتون کے چہرے پر تکاوٹ کا سراک نمائے تھے وہ ہاتون کاؤنٹر پر کڑی کہ شیار ملازمہ کے پاس چلے گا اور بڑے عادب کے ساتھ کہنے لگی کہ یہ مشین آپ سے کل دگر اشیاء کے ساتھ پائنسوڈلر کے حریر کر کے لے گئی تھی کہ شیار کیا آپ اسے واپس کرنا چاہتی ہو مسلمان ہاتون نہیں کہ شیار ملازمہ کے آپ نے کسی دوسرے سٹور پر اس سے کم قیمت میں فروخت ہوتے دے گی ہے تو ہمارے پلے سے آپ کو بقایا رکم دینے کی بھی پبند ہے مگر اس کے لے آپ کو دوسرے سٹور کی قیمت کا ثبوت دکھانا ہوگا مسلمان ہاتون کہنے لگے کہ ان وجہات میں سے کچھ نہیں بلکہ میں نے کل آپ سے دگر اشیاء کے ساتھ یہ مشین ہری جس کی ادائے کی کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کر دی گئے پھر اس سمان کو اٹھا کر میں انہیں رہائشگاہ پر گئی جو یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے لیکن جب گھر پہنچے اور بھیل دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے مجھ سے دگر اشیاء کی قیمت تو وصول کی ہے مگر اس مشین کی قیمت لگانا بھول گئی تھی یہ سنتے کہ شیار ملازمہ نے اٹھ کر ہاتون کو گلے لگایا اور آنکوں میں اترتے ہوئے آنسوں کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جذبات سے محمور لہجے میں کہنے لگی کہ پھر کس چیز نے آپ کو چار گھنٹے کی مسافت پر کرنے اور ملازمہ سے چھٹی لینے پر مجبور کر دیا مسلمان ہاتون نے بڑی سادکی سے بولا کہ امانت داری نے اور پھر انگریزی نے اسے امانت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی تشریح کرنے لگی سن کر ملازمہ اٹھ کر شیشے کے کھیبل میں بیٹی ہوئی منیجر ہاتون کے پاس گائے سن نہیں رہے تھے مگر اس کی بڑی لینگویج سے اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کچھ حاصل انداز سے کچھ کہے جا رہی ہے ملازمہ نے توقف کیا تو منیجر ہاتون اپنی نشید سے اٹھیا اور باہر آگا اسٹور کے تمام سٹاف کو جمع کر لیا اس کے ساتھ قرص و مذہبی جمع ہو گئے انہیں اس مسلمان ہاتون کی امانتداری کے بارے میں بتانے لگے مسلمان ہاتون ہموش کڑی رہی جس کے چہرے پر حیا کی پرچائیہ بھکری ہوئی تھی سننے کے بعد سٹاف نے مسلمان ہاتون سے اسلام میں امانت آور دیا امانتداری کے بابت سوالات کیے اس کے جواب انہوں نے بڑے نپے طلع انداز میں دینی معلومات کی روشنی دینی معلومات کی روشنی میں دیئے منیجر ہاتون نے مسلمان ہاتون کو مشین گیفٹ کرنے کی پیشکش کر دیں اسے انہوں نے بڑے حرش اسلوی کے ساتھ رد کرتے ہوئے کہاں کہ اس کے لئے مشین سے زیادہ اہمیت سواب کی ہے وہ قیمت کی ادائیگی کر کے شکر یا ادا کرنے کے ساتھ سٹور سے نکل گئے سواکی ایک سکر سٹور میں موجود درجن و قصمر نے بھی دیکھا جو وہ ہجاب پہنے ایک دلویز مسکرات اور ایمانی قوت کے حلے میں گری ہوئی سکر سٹور سے نکل کر رخصت ہونے والے ہاتون کو مڈحرات سے بیت رہے تھے حدیجہ بن تکنہ کہتی ہے کہ یہ سن کرو اور دیکھ کر اپنے مسلمان ہونے پر بڑا فخر محسوس ہوا اور ادائیگی کے ساتھ شکر ادا کر کے سکر سٹور سے نکل آئے خل میں شہادت پڑھنے کے بعد اگر مسلمان کے اندر دو خوبیہ ہو خوفِ ہدا اور اچھے احلاق معاشرہ اس شخص کی قدر کرتا ہے اور یہی دو خوبیہ مارنے کے بعد انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے انشاءاللہ دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے احلاق کا مظاہرت کیونکہ احلاق ہی وہ زنہ ہے جو آپ کو کمیابی عطا کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی